موسیقی ایک بات ایک سے تین آئے اعتدامیں 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 ابھی دوسرے مسئلے نجات نہیں ہیں کیونکہ آن کے تلے آدمیوں کو کوئی نام بخشتا نہیں کیا جس کے نجات موسیقی موسیقی لہٰذا ہماری نجات کا براہ راستہ یسو موسیقی کو صحیح طرح صرف جانتے ہیں یعنی یسو موسیقی کی عذب اور جاننا طائم مقدس کس کے مطلق بتاتی ہے نجات کے مطلق نجات کے مطلق اور یہ کہ خدا کی محبت کس کے ذریعہ سے اس دنیا میں ہمیں تکھائی تھی خدا روح ہے ضرور ہے کہ اس کے پر خدا روح اور سچائی سے اس کی دستش کریں یسو موسیقی نے کہا محس ریا ہے کہ وہ زنگی پھائیں اور قسلت سے زنگی پھائیں اب نبیوں میں یسو کو دیکھنے کی امید اور خواہش تھی جس موسیقی نے کہا ہے تمہارے باپ ابراہام کو یہ دن دیکھنے کی خواہش تھی تو اس نے دیکھا اور خوش ہوا کہ روح کی بات ہوگی وہاں جو اس وقت لوگ تھے وہ کہتے ہیں اس کی عمر تو ساعت تیس 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 پر ساعت تو یا یہ ہمارے باپ ابراہام سے پڑھا یا اس کو اس نے دیکھا لیکن جس موسیقی کس کنٹیکس پر کر رہے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہام کو یہ دن دیکھنے کی خواہش تھی اس نے دیکھا اور خوش ہوا یعنی جیسے خدا مستقبل کا خدا ہے اگر خدا چاہے تو وہ اپنے لوگوں کو رویا کے ذریعے مستقبل درہا سکتا ہے اور یہاں پر اس پیسنج کو بیان کرتے ہو میں اس بات کو میجن کر سکتا ہوں کہ خدا نے ابھی ابراہام کے ذہاق بھی پیدا نہیں ہوا ابھی شاید اسمائیل بھی پیدا نہیں ہوا لیکن جب بہت سے نجات بخش منصوبے کی بات دیتا ہے کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا تیری قوم میں سے دوسروں کو برکت دوں گا تیری نسل باعث سے برکت ہوگی میں تجھے برکت دوں گا تیرے وسیلہ سے قوموں کو برکت دوں گا اور پھر قادر تیری نسل کے وسیلہ سے لوگوں کو برکت دوں گا میں تجھے اس ملک میں پنچھاؤں گا میں اس ملک میں تیرے لیے فعدہ کرتا ہوں کہ تو یہ یہ کرے گا تری قوم حسیلی میں جائے گی فلاں ہوگا اور وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح اس کے بیٹے کے بیٹے جو حدہ کے کمیلا میں سے جو حدہ کا فکر پیدا ہوگا اس لیے اس لیے اس پرٹیکس کی خود بیان کرتا ہے کیونکہ خدا چاہے تو کچھ بھی بائید نہیں ہے خدا نے ابراہم کو وین دی اور اس نے اپنے پڑکوتے کے پڑکوتے میں سے نسل کو جو عورت کی نسل سے پیدا ہوتا اس کو دیکھا جیسے بائید بن مقدس پرانے اتنامہ سو سال میں لکھا نیا اتنامہ سو سال میں لکھا گیا جب ہم پیسج پڑتے ہیں نیا اتنامہ پرانیوں کے خاتمیں تو وہ مصنف کہتا ہے کہ جو پرانے ہمارے باوجداد تھے جو مصر سے نکلے تھے ان کو واپس جانے کی حاجت تھی ہو سکتا ہے کہ وہ چلے جائیں ولنٹیئر ان کی مرضی پر ڈیپینٹ کرتا تھا کہ واپس لوٹ جائیں لیکن ان کی نگاہ عجر پانے پڑ یعنی مودہ سرزمین تھا تو یہ پیسج آپ دیکھیں کہ اس مودہ سرزمین کو کنٹیکس میں ملائیں تو واپدی بادشاہت بنتا ہے اس لیے کلامِ خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح جو نجات ہندہ ہے اس کو دیکھنے کی نبیوں کی قائد نبیوں نے مختلف طریقے سے ثابت کیا کہ مسیح یسو نجات ہندہ ہے پرانہ ادنامہ میں یسو کا نمونہ اور اکس پیس کرتا ہے پرانہ ادنامہ پرانہ ادنامہ اکس ہے یسو مسیح ریل ہے سپوز آپ روک میں سے گزر رہے ہیں اور آپ دوار کے پیچھے چھپے ہیں لیکن آپ کا اکس تو نیچے بھی نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب اکس پہلے نظر آ رہے ہیں اور ریل شایدباد میں نظر آ رہے ہیں تو یہی ہے کہ پرانہ ادنامہ یسو مسیح کو پیس کر رہا ہے کیسے پیس کر رہے ہیں کیسے بھائی امران بھی یا وہ آپ کو سروے قرار رہے ہیں ہمیں ہمیں وہ پہلے میں نے باتا ہے آج بات کر رہا ہوں کہ بھائی امران میں بتا رہے تھے کہ ہر چیز یسو کے ساتھ چروی ہو گی ہر چیز یسو کے ساتھ کلام لے گا کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئے اور جیسے بھائی کو یاد ہے کہ میں نے انہی راؤٹر پڑھایا تھا تو اس میں آپ یوں دیکھیں کہ پرانی ایترامہ میں خروج کی کتاب میں اگر برے کا ذکر ہے تو یہاں نا اس سباگی کیا کہہ رہا ہے دیکھو خدا کا برہ جو دنیا زہان کے کناہ پتا دیتا ہے پتر اس کہتا ہے وہ چٹان جو تمہارے ساتھ ساتھ چلتی تھی جس کے اندر سے پانی نکلا قوم پر انسرائیل کیلئے وہ چٹان کون تھی یہ سنسی ساتھ اگر آپ کہن کو دیکھتے ہیں تو یہ سنسی سردار کہن ہے پرور کی کتاب اگر آپ شریعت کو دیکھتے ہیں شریعت کیا ہے حقہ کلام یہ سنسی کیا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ اور کلامی اور وہی کلام فضل و سجائی سے ممور ہو کر ہمارے وہی کلام مجسم ہوا پھر یہ سنسی مقدس ہے ایکل بنی نہیں تھی یہ سنسی نے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں تین دن میں سے کھڑا کرتا ہوں اس سامری عورت نے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تُو پیغمبر ہے تُو نبی ہے ان سب سے مراد مسیح یسو ہے مقدس سریعت نبی پیغمبر قائن چٹان بھرہ اس طرح پرانے اور نیا ادامہ میں مسیح یسو کو خدا کا بیٹا اور منجی کہا گیا نیا ادامہ میں مسیح یسو پرانے ادامہ کی نسبت نیا ادامہ منجی حقیقی وجود بیان کرتا ہے حقیقی وجود اصلا مریم کہتے ہیں میری جان خداون کی پڑھائی کر رہی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی ہے حراجیل میں ہم یسو مسیح کے نجات پر پر پڑھتے ہیں کہ یسو مسیح عبائد رائے نجات ہے یسو کی نجات موسیح کی موت اور اسمان پر اٹھا جانے کے بعد شاگردوں نے ثابت کیا کہ یسوی مسیح ہے جس کا ذکر پرانے ادامہ میں کیا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یسو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کوسٹن کیا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں شاگردوں میں سے کہا کہ باز جرمیاں سمجھیں باز ہیلیا باز نبیوں میں سے کوئی نبی یسو مسیح نے کہا تم مجھے کر لیں مطرس فوراں بولتا تو خدا کا قدوس ہے تو خدا کا اقلوتا بیٹا ہے یہ سمجھ نہیں کہا یہ بات تم نگوشتے نہیں آئی بلکہ اسمان کے طرف خدا کی طرف سے مطرس نے کہتی ہے تو خدا کا قدوس ہے تمہیں وقت سے پہلے غزب میں ڈالنے کے لیے آیا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ وہ ملود مقدر حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا آج دنیا اگر یسو مسیح کو خدا کا اقلوتا بیٹا نہیں مانتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے کفارے کو نہیں مانتی آج اگر دینِ اسلام میں کفر کہتے ہیں تو کہنے دی دینِ یہود بھی تو یہی کہتے ہیں دینِ یہود بھی تو یہی کہتے آئے اور کہہ رہے ہیں لیکن یسو مسیح نہ بدلہ تھا نہ بدلہ ہے اور نہ بدلے کا ہے شاید کہتا ہے گر تُنہیں مسیح کو نہیں دیکھا گر تُنہیں خدا کو نہیں دیکھا تو بیٹے کو دیکھو وہ وہی ہے اللہ اللہ جس نے مجھے دیکھا ہم دینِ یہود کو اور دینِ سلام کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ تو اسے خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہم تو مان چکے اور ہم تو اس سے آگے نکل چکے کہ وہ نہ صرف خدا کا بیٹا ہے بلکہ وہ قادر مطلق خدا ہے اللہ اللہ کیونکہ وہ عجیب مشیب خدا قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شخص زیادر ہے تو یہاں آپ تو اس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہم تو اسے مانتے ہیں اور یہ بھی کہ اس کے وسیلہ سے ہم بھی بیٹے ہو گئے یہ محبت کی بات ہے کیونکہ یہ حق سے اس کے مسیلہ سے جو تنہوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزان بنے کا عبدی سے چاہے جو کچھ مرضی کر لے مضاہب کی جانگ جتنی مرضی ہو جائے جن کو تانگ لگ گئی ہے جنہوں نے اہلویت کو جان لیا ہے وہ ساؤل نہیں رہ سکتا وہ پالوس بن جاتا ہے یہ سمسی کا یہ فضل ہے اور یہ سمسی نے اسکارہ کیا اس نے ایک ایک پیشن گوئی اس کے بارے میں تی ثابت کیا اور وہ دعوے بھی ثابت کیے اور چالیس دن دکھائی دیتا رہا پالٹ تعلیم بھی دیتا رہا اور تن کو پخت کر دیار کے سابت تا تم عالم بالا سے قوت کا لبا نہ ملے روٹی کے گھر میں جانا نہیں بھائی بھائی آج مجھ اور کہ میں ہوں تو ہوں تو میں تلین یافتہ کرتا ہے جب خدا کا روحہ میں بسیرا کرتا ہے تو پھر جادوگر بدل سکتے ہیں انفار نجات پاسکتا ہے کیونکہ نجات میں آنے کے لیے انفار اور پڑھے لکھے کی کوئی تفریق نہیں ہے نسل رنگ کی تفریق نہیں ہے آپ دیکھیں کہ تنہیں حبشی حبشی خوجہ جزگیہ سے بدل گئے لیکن ان کے کالے رنگ میں بھی ایک اٹھیکشن ہے ان کے کالے رنگ میں بھی ایک چمک ہے جب وہ کہتے ہیں ہولی فائر آگ لگتی اور بدلویں چیخنا شروع کر دیں جب وہ کلام کرتے ہیں سنگیا بدلہ شروع جائے ان کی میٹنگ میں دوری چمڑے والے توبہ کر رہے ہیں رنگ نسل کی کوئی قیاد نہیں ہے آپ کو بیک نیکٹڈ ہونا پہتے ہیں آپ کو یسو مسیح کو خدا کا اکلودہ بیٹا رجاد ہندہ قادر مطلق خدا مان کر جان کر اس کے منصوبے میں آنا پڑے گا اس کے اختیار کو لینا پڑے گا اس کو پیاننا پڑے گا تو پھر آپ کے سائل پٹھے سے بھی ہو جائے آپ بھی اگر پا بادشاہ جاتے ہیں کو کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ میں چاہتا ہوں تیری یہ بیڑیاں جو ہیں زنجیریں جو اس کے علاوہ صدر بدل جائیں مسیح ہو جائیں کیونکہ یسو مسیح کون ہے جو مارا نجات رہندہ اور بائبل کا مرکز یسو مسیح نہ صرف بائبل مقدس کا مرکز ہے ہم پہلے سال میں بڑھ چکے ہیں دو سال پہلے کہ یسو مسیح نہ صرف بائبل مقدس کا مرکز ہے انسان اور خدا کا درمیانی ہے بلکہ زمانوں کا بھی مرکز ہے قیدی اور بیسی یعنی قبل از مسیح اسویں کا دور اور اس سے پہلے کا دور یسو مسیح درمیانی ہے یسو مسیح کو ہسٹری سے نکال نہیں سکتے میں نے آپ کو بڑی دیٹیل سے کرسنس کی اس مہینے میں یہ میں نے بتایا تھا کہ ایدی اور بیسی کا کیا تعلق ہے ایدی سے کیا بنتا ہے بیسی سے کیا بنتا ہے اور کیسے لوگوں نے بہت سارے جو ماتمیٹکس کے عطاب سے بہت سارے ایسے لوگوں نے جنہوں نے اس کو چینڈ کرنے کی کوشش کی لے کر بہت سارا ہو گئی آج بھی یسو مسیح کو ہماری زندگیوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیچائے گی کیچاتی رہے گی لیکن یسو مسیح کل بھی بیسا تھا یسو مسیح آج بھی بیسا ہے اور یسو مسیح ابتا کی بیسا رہے گا کال بھی بہت لوگوں کو شفاہ دیتا ہے نجات دیتا تھا آج بھی لوگوں کو نجات دیتا اور ابتا کی بیسا رہے گا ہم اس میں داخل ہو سکے تو شب تک ہم اس کی علویت کو جانے اس کو جانے کہ وہ نہ صرف ہمارا نجات دیتا ہے بلکہ بڑا ٹیٹی وزا بیتا ہے اور یہ بھی جانے کے ضرور ہے ضرور ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جو کہ آسمانیوں کا ہو آدمینیوں کا کام کو جو زمین کے اور ہر ایک زمان اقرار کرے گی یسن کی قید ایدنائی مالک نجات ہندہ اس نجات کے میسیج کو افرشتوں کے ذریعے میں دیتا ہے نبیوں کے وسیلہ یسو نے خود بھی ثابت کیا کہ وہ کون ہے شگردوں نے یسو کے بارے میں کہا مہمہ کی بات دیکھنے اتدام اقلام تھا اقلام خدا کے ساتھ اقلام بھی اس پورے چپٹر میں اس بات کو ہتارہا ہے کہ یسو اسی خدا کا کلمہ مجھتے ہیں مدربہ بھی قرار کرتی ہیں کہ دو خدا کا تو دو اسے ہیں تو یسو کو تین ناموں سے ثابت کیا مطیقی انجیل میں اسے بتایا کہ اس کا نام کیا رکھنا یسو رکھنا نام کیا کرے گا نام سے یونہ کی انجیل میں ہمیں خریستس مل گیا یعنی مسیح مسحہ کیا ہوا پھر مطیق دعیس میں تمہاری حاملہ اس کا بیٹا اور اس کا نام امینویل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے اس کا رتبہ مرکوزہ والا والا جات ہم دیکھتے ہیں کہ یسو اسی کون ہے کیا کرتا ہے یسو اس کا جسمانی نام ہے لیکن یسی اس کے کام عرودے کو دائر کرتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دنیا میں نئی بادشا مقاین کے دور پر عام کیا اور امینویل اس کی حیثیت پر مطلق جام کرتا ہے کرچہ وہ مجسم ہوا تو بھی لو خدا کا بیٹا بھی ہے تو خدا بھی ہے یعنی خدا برشریت کامل انسان اور کامل خدا ہے اس لئے مطلب دیکھتا ہے اگر وہ کامل انسان ہے تو اسے نیند آتی ہے وہ آنسوبہ آتا ہے اور دکھ میں آتا ہے اگر وہ قادر مطلب خدا ہے پر اس کا اللہیت کی ساری مغموری اس میں سکونت کرتی ہے فیٹے میں اس لئے اس لئے اس لئے اس نے بات کو دیکھا اور پھر فیٹے پس نے سوال اے صادر اے اس لئے یہ کافی ہے اس لئے میں مدر ساری صاحب مجھے اس لئے اس لئے بات 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 خیار میں ہمارا ایمان ایسا دوست ہے کہ اللہیت صاحبی اس لئے کلام ہمیں ہر انگل سے یہ بتاتا ہے کہ یسوسی مجاد ہندہ ہے یسوسی مستہ ہوا ہے یسوسی خدا کا اکلوتہ ہے یسوسی کامل خدا کامل انسان ہے مجھے اور آپ کو فضل دے محافظ بندے رہی اور اس ایمان میں کہ ہم اس خدا بائد پر ایمان کرتے ہیں جس کا اکلوتہ بیٹا یسوسی ہے جو ہمارا مجاد ہندہ بنا اور ہمارے گناہوں کے لیے دفن ہوا تیسے دن مردوں میں سیچیو تھا اور ہم اس کے رول قدس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمارا مہترکار ہے اور ہم مختصوں کی سراکت پر ایمان رکھتے ہیں گناہوں کی معافی پر لیکن وہ گناہوں کی معافی جو مرنے سے پہلے لی جائے مرنے کے بعد گناہوں کی معافی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو رول قدس کی مسئلہ سے یہ پاسپل کیونکہ خدا نے پہچان دی ہے کہ ہم خدا وائد کو کس طور سے مانے کہ اس نے اپنے ایک لوتے بیٹے کو بھیجا اس نے مارے لئے بیٹے رول قدس کے نام سے وقت اس ما دو اور ان کو یہ تعلیم جس کا ذکر تو مجھ سے سر چکے ہو دیکھ دنیا کی آپ کا تر اگر وہ خدا ہے وہ خدا روح ہے تو وہ کہتا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے رکھے وہ امار ہمیں قلام اقدس میں سے ملتا ہے جتنے بھی ہمارے مسیح لوگ جتنے مرضی فرسوں میں پڑھ رہے سب کا مہور یسو ہے جب یسو خدا کا بیٹا ہے اس کا مطلب وہ خدا بھی ہے سو آئیں ہم اس امار میں خدا کے حضور میں آئیں کھڑے ہوں اور شکر گزاری کرنا شکر کرتے ہوئے